اسلام علیکم ویورز میں ہوں مبین اور آپ دیکھ رہے ہیں لولی کوکنگ کیچن امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار افغانی اوملیٹ جو کہ بہت ہی آسانی سے بنتا ہے اس لیے ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک فرائی پین لیں گے اور فلیم کو آن کر لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے بان فورت کپ کوکنگ وائل ساتھ اس میں آٹ کر دیں گے ایک ادت پیاس بلکل باریک چوب کی ہوئی پیاس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے فلیم کو لو پہ رکھیں گے پیاس فرائی ہو چکی ہے اب اس میں آٹ کر دیں گے ایک ادت ٹرماتر بلکل باریک چوب کیا ہوا چمچ کو چلائیں گے اب اس میں آٹ کر دیں گے ایک ادت آلو بلکل باریک چوب کیا ہوا چمچ کو چلائیں گے آلو کو سوفٹ ہونے تک پکائیں گے آلو سوفٹ ہو چکے ہیں اب اس میں آٹ کر دیں گے وان فور ٹی سپون لال مرش پاورڈر وان فور ٹی سپون کالی مرش پاورڈر اور وان فور ٹی سپون یا حسب زائی کا نمک آٹ کر دیں گے چمچ کو اچھی طرح سے چلائیں گے مسالے مکس ہو چکے ہیں اب چمچ کی مدد سے تمام چیزوں کو اس طرح سے سیٹ کر لیں گے اب اس میں چھے ادت انڈے توڑ کر اس طرح سے ڈال دیں گے اب اس کے اوپر تھوڑا سا نمک چھڑک دیں گے تھوڑی سی لال مرش پاورڈر اور تھوڑی سی کالی مرش پاورڈر چھڑک دیں گے اب آخر میں ڈال دیں گے دو عدد ہری مرش بلکل باریک چوب کی ہوئی اب تین منٹ کے لیے اس طرح سے ڈھک دیں گے تین منٹ گزر چکے ہیں اور افغانی آملیٹ تیار ہو چکا ہے اب اسے کسی ڈش میں نکال لیں گے تو بہت ہی مزیدار افغانی آملیٹ تیار ہے آپ اسے کھا سکتے ہیں ناشتے میں گرمہ گرم پراتھے کے ساتھ امید ہے آج کی رسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں ملوں گا اگلے اپیسوڈ میں ایک نئے رسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ